بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وشحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وشحدہ انہ محمد عبدہ ورسول صل اللہ علیہ وعلا آلیہ وصحبیہ وسلم تسلیما کثیرا الہم الدین ثم اما بعد گمرہ فرقوں کے مختصر تعرف پر مبنی اس رسالے میں قدیلت الشیخ صاحح الفوزان حفظو اللہ شیعہ فرقے روافظ کا رافظہ کا تعرف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں الشیعہ وہ ہیں جو اہل بیت کے لیے تشیعہ افتیار کرتے ہیں کہ ہم ان کے گروہ میں سے ہیں اور التشیعہ کا اصل معنی ہے اتباع و مناصرت پیروی کرنا نصرت و حمایت کرنا جیسا کہ سورہ صافات آیت 83 میں ہے وَإِنَّا مِنْ شِعَعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمِ اور بے شک ان کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھے یعنی نبیوں کے نوح علیہ السلام کے یعنی ان کے مطمئین اور ان کے طریقے کی حمایتیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے کیونکہ جو اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا تو پھر اس کے بات ہرمایا وَإِنَّا مِنْ شِعَعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمِ اور بے شک ان کے گروہ میں سے یقیناً ابراہیم بھی تھے پس التشیع قاصل معنی اتباع مناثرت ہے پھر بعد میں اس کا اطلاق اس رافضی فرقے پہ ہونے لگا جو اپنے گمان میں اہلِ بیت کی اتباع کرتے ہیں اس کی تعلیق میں ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رافضہ نام کی حقیقت یہ ہے کہ زید بن علی رحمہ اللہ کے دور دورِ خروج میں شیعہ زید شیعہ زیدیہ اور رافضہ میں تقسیم ہو گئے وہ اس طرح کے جب شیعہ نے زید سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کے بارے میں رحم دلانہ بات کی جس پر ایک گروہ نے رفض انکار کیا رفضہ انکار کیا تو زید نے کہا رفض امونی تم نے مجھے رفض یعنی انکار کیا لہذا ان کے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھے خیالات کا انکار کرنے والے رافضی کہلائے اور جنہوں نے انکار نہیں کیا وہ زیدی کہلائے منحاج السنہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خوالہ شیخ فرماتے ہیں آگے کہ اہل بیت سے مراد ان کے ہاں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور آپ کی اولاد ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی وسیعت علی رضی اللہ عنہ کے لئے کی گئی تھی اور ابو بکر عمر و عثمان اور صحبہ کرام رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا اور ان کا حق کے خلافت غصب کیا وہ اس طرح سے کہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں کیونکہ تمام صحبہ کرام رضی اللہ عنہ نے ابو اکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اجماع فرمایا تھا جن میں سے خود علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جنہوں نے خود ابو بکر عمر و عثمان رضی اللہ عنہ عنہ کی بیعت کی اس کا معنی تو یہ ہے کہ شیعہ خود علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ خائن قرار دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ وہ سوائی چند ایک کے تمام صحبہ کی تکفیر کرتے ہیں اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پر تو خصوصاً لانتان کرتے ہیں اور انہیں سانمی قریش قریش کے دو بد تک کا لقب دیتے ہیں ان کے مذہب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آئمہ الہبیت کے تعلق سے غلو کرتے ہیں اور انہیں شریعت سازی اور اخکان کو منسوخ کرنے تک کا حق تفویر کرتے ہیں اور قرآن کریم کا تعلق گمان کرتے ہیں کہ اس میں تحریف اور نقص ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آئمہ کو اللہ کے سوا اپنا رب تک منا لیا ہے اور ان کی قبروں پر مزار و قبع تعمیر کیے اور انہیں کا تواف شروع کر دیا اور انہیں کے نام کی نظر و نیاز شروع کر دی اور یہ شیعہ بھی کئی ایک فرقوں میں مزید بڑھتے گئے بعد ان میں سے بعض سے گمرائی میں ہلکے ہیں اور بعض بعض سے گمرائی میں بڑھ کر ہیں ان میں سے زیدیہ ہیں اور رافضہ اثنہ شریعہ بھی ہیں اسی طرح سے رسماعیلیہ جو ہمارے آخانی وغیرہ بھی کہلاتے ہیں الفاتمیہ اور نیمیت القرامتہ بہت سے فرقے ہیں مزید تفصیل کے لیے آپ ہماری ویبسائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ روافض شیعوں کا کیا حکم ہے تو یہی ہوتا ہے کہ شیخ خوضان حفظ اللہ فرماتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی حق کو شڑتا ہے وہ مزید تفرقہ در تفرقہ کا شکار ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَضَوْا اگر یہ لوگ بھی اے صحابہ تم جیسا ایمان لے کر آئیں تو یہ اہزائیت پا جائیں وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ اور اگر یہ مو پھریں تو اختلاف در اختلاف میں پڑے رہیں گے فَسَيَكْفِيقَهُمُ اللَّهُ بس تمہیں تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے سورة البقرہ آیت 13 تو جو حق کو چھوڑتے ہیں تو باطل کجروی اور تفرقے میں امتلا ہو جاتے ہیں اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے بلکہ خسارہ ہی پاتے ہیں علیہ عزباللہ اسی لئے شیعہ بہت سی ٹولیوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اسی طرح سے قدریہ بھی جو تقدیر کے منکرین تھے اور خوارج بھی کئی فرقوں میں جیسے الازارقال روریہ نجداد السفریہ الابادیہ ان میں سے کچھ بہت غالی ہیں اور کچھ ان سے کم ہیں اس کی تعلق میں الابادیہ کے تعلق سے شیخ علبانی رحم اللہ فرماتے ہیں الابادیہ اب بھی اعمال میں پائے جاتے ہیں بلکہ یہی ان کا سرکاری مذہب ہے اور یہ کہتے تھے تو ہیں کہ ہم خوارج نہیں مروں مگر ان کے عقائد وہی خوارج والے ہیں آپ اس کے لئے فتنہ تقفیر کتاب شیخ علبانی رحم اللہ کی دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے شائع کیے ہیں وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَ بِحَمْدِكَ أَشْرَدُ اللَّهِ الْاِلَهِ الْاَنْتَ سَفْحِيُوَ بَا وَتُوُوُ لَيْكَ